فیصل وادر صاحب مجھے ایک ایک بقول آپ کے ایک سامپ کا تو اندازہ ہو گیا ہے اکل مند کو اشارہ ہی کافی ہے تو لوگ بھی سمجھ گئے ہوں گے نہیں نہیں سوری بہن وہ سامپ نہیں ہے وہ گٹر وہ سامپ نہیں ہے سامپ وہ ہیں جو اندر بیٹھ گئی مسیز کروا رہے ہیں کہ ہم ملبا ڈال دیں گے ہمیں بچالو ہم اس طرف ہیں وہ غلط ہے لیڈر ہمارا غلط ہے پی ٹی آئی غلط ہے ایک ایک بات جو میں نے کہی ہے وہ سب کی سب ایکزیکلی ویسی ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہے مجھ میں کوئی جھوٹسی ہوں پامیسٹ ہوں نجومی ہوں کیا ہوں میں میں وہی کہہ رہا ہوں جو انفرمیشن دیکھتا تھا جو سنتا تھا جو میٹنگوں بیٹھتا تھا میرے ساتھ سیپ بائی سٹیپ چلے نا دیکھیں اس ساری صورتحال کا فائدہ تو پی ڈی ایم کی تمام طرح سیاسی جماعتیں اٹھا رہی ہیں اب مجھے یہ بتائیے اپنے پاؤں پہ کلھارا تحریک انصاف نے سوچ سمجھ کے مارا ہے یا بے وکوفی میں مارا ہے مجھے پہلے یہ سمجھا دیں ماسٹر مائنڈ کون تھا ان سب چیزوں کے پیچھے دیکھیں جی کلھارا تو نادانی بے وکوفی نا اہلی اور نلائکی کی ویسے مارا ہے اور اس کی منصوبہ بندی میں تمام جو عمران خان صاحب کے بیٹے تھے جن میں سانپ کیڑے اور خاص جو لائن دے رہے تھے اس لائن پہ خان صاحب آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتے ہوئے چل پڑے اور اتنا دور نکل گئے سر آپ نے پی ٹی آئے اور ایم کیو ایم آپ نے کہا پی ٹی آئے ایم کیو ایم بن گئی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان الطاف حسین بن گئے نہیں میں دیکھیں بہن پی ٹی آئی ایم کیو ایم بننے جا رہی ہے اور بن ہی گئی ہے آپ اس کی کونٹیشن کے اندر آپ کس کو کیا رول دیسے وہ آپ کی مرضی ہے فیصل صاحب ایک سیکنڈ that means کہ اس کے دھڑے بنیں گے اس کو توڑا جائے گا اس کو دیوار سے لگایا جائے گا انکپیسٹیٹ کیا جائے گا اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی ملکی سیاست میں ان کو irrelevant کر دیا جائے گا so to say am i right according to you بہن میں مثال کے طور پر آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ مجھ سے میرا انٹریویو لے رہی ہیں میں آپ کی ماں بہن بیٹی کا بیڑا غرق کر دوں اللہ نہ کرے ان کو گالم گلوج کروں ان کے گھر میں آگ لگا دوں آپ کو برا برا کروں character assassination کر دوں اور اس کے بعد آپ مجھ سے سوال کریں کہ مجھے فیصل وارڈا کوئیرہ relevant کیوں کیوں کیا جا رہا ہے تو اس کا جواب تو میرے پاس نہیں ہے آپ نے اپنے پیر پر خود کو لارا مار دیا آپ نے وہ کام کر دکھایا جو دشمن نہیں کر سکتا تھا جس کی ضرورت نہیں تھی تو آپ جو بھی فیصل صاحب جو بھی وہ ویڈیو میسجز کے اندر لوگ آپ کو ووٹ دے رہے تھے آپ two-third majorities آتے آپ کام کم سے چودری بن گئے کہ کون chief of army staff لگے گا کون dgis ai لگے گا کس کی جنگ لڑے تھے آپ کیا اس وقت جب آپ دھرنا لے کے نکلے تھے تو آپ اپنے وزیراعظم کے لئے نکلے تھے پی ٹی آئی اپنے لیے لکھ لی تھی وہ ڈراما کیا لوگوں کو نہیں پتا کیا ٹی وی اتنا وائبرن نہیں ہے کہ بچے بچے کو نہیں پتا وہ ہمارا باپ لگتا تھا جس نے ملک کو تباہ کر دیا ادارے کو تباہ کر دیا عدلیہ کو تباہ کر دیا کرپشن بھی کی سازشے بھی کی چوریاں بھی کی گمراہ بھی کیا ان کو چھوڑ دیں گے اور سامپوں کو اور سیویلینز کو اور پولیٹیشنز کو گریبان سے ہر وقت گلے سے پکڑے رکھیں گے بزنس مینز کو پکڑ لیں گے میڈیا والوں کو پکڑ لیں گے کیوں غلط تو کوئی بھی ہوگا اب میں پھر تھوڑی سی وزارت چاہتی ہوں کوئی ہولی کاؤں نہیں ہے